اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ لوگ جی شکر اللہ کم بھی بلکل ٹھیک خرافہ کے ساتھ ہیں تو جی پیارے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شکر کرنے والے ہیں پریلے گوشت کی مزیدار سی ریسپی تو پیارے ویورز آپ لوگ نے ہماری ریسپی کو آنڈ تک درور دیکھنا ہے اور انجوائی کرنا ہے اور پیارے ویورز ہمیں اچھے سے کوئن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اور جو لوگ ڈیلی روٹین میں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو جی پیارے ویورز وہ لوگ جو ہیں انٹ تک ہماری ویڈیوز جو ہیں ضرور آج کیا کریں یہاں پر ہم نے یہاں لی ہے کڑاہی کڑاہی میں ہم نے آٹ کیا ہے گھی کے دو چمچ قریباً دھائی چمچ ہم نے گھی کے آٹ کر دیا ہے جیسے گھی ملٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر کریلے آٹ کر دیں گے تو پیارے ویورز کریں لیں ہم نے نمک لگا کے رکھ دیا تھے کٹ کے اب ہم نے اس کو دھو کے سائیڈ پر رکھ لیا تو جیسے وہ ڈرائیو میں ہیں ہم نے ان کو جو ہے اس کے اندر آٹ کرنا ہے گھی کے اندر جیسے گھی گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر کریلے آٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم کریں گے کریلے فرائی پیارے ویورز جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پیارے ویورز جو لوگ ہمارے چینل کو کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بالا آئکن پر جو کلک کریں تاکہ انہوں نے ہمارے ویڈیوز پر وقت آپ لوگ تو کسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انٹرائے کر سکیں تو جی پیارے ویورز گھی چونکہ ہمارا ہو چکا ہے جی اچھے سے گرم اب ہم نے اس کے اندر آٹ کر دیں گے جی کرے لے تو جی پیارے ویورز یہاں پر ہم نے آٹ کر دیا ہے جی کرے لے کرے لے تقریبا 1 کجی کے قریب کرے لے لیے تھے ہم نے کرے لے چکے اب ہم نے کرنے ہاں فرائی تو پہلے ویورز یہاں پر دوسری سائٹ پہ ہم نے بکھا وہاں گوش پکنے کے لیے گوش جو ہے اس کو ہم نے بائلنے کے لیے لیدہ سے رکھ دیا تھا نمک میں چیٹ کر کے اور وہ بھی جو ہے لیدہ سے سائٹ پہ پک رہا ہے اسی بھی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے اندر چاہ سے پانچے در لسن کے جوے وہ بھی اٹھ کر دیا تھے تاکہ اچھے سے لسن گل جائے اور میلٹ ہو جائے تو جی بیری ویورز اب ہم کریں گے کریلوں کو فرائے تب تک کے لیے ہم دوسری سائٹ پہ دوسری چیزیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ بنا کے رکھ لیتے ہیں ایک دپی جو ہے کریلوں کے وہ رنگیں کے سائز میں بڑے بٹ وہ نظر نہیں آیا اب ہم نے اس کو سائٹ پہ نکال دیا ہے تو بھی ہم کھاٹ سے بڑے اٹھ کریں گے تو جی بیری ویورز یہاں پر ہم نے ٹیماٹر لینے ہیں تقریباً دو عزت کی قریب ہم نے ٹیماٹر لینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے لیا ہے تیس سے چارے دس سبز مرچے ساوت لینے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے پیاز لینے ہیں تقریباً ہاں کے جی کے قریب ہم نے پیاز لینے ہیں پیاز جو ہے ہم نے کھاٹ کے تب تک کریلے اور گوش جو ہے اس کو ہم اچھے سے کرڑ لگتے ہیں فرائی اور گوش جو ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں گوش جو ہے میں نے پکنے کے لئے لیدہ سے رکھا ہوا تھا جی فیرے ویورز آج بہت ہی مزے کی ریسپی بننے جا رہی ہے کریلے کوش کی مزے دار سی ریسپی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جی گوش وہ ہم نے لیدہ سے بوائل آنے کے لئے رکھ دیا تھا نمک میں شلدی آٹ کر کے بٹ کم کوئنٹری ٹی میں ڈالا تھا لسن آپ دیکھ سکتے ہیں جی چار سے پانچ جو ہے ہم نے اس کے اندر آٹ کر دیا تھے اور تھوڑا سا پیاز آٹ کر دیا تھا جیسے ہی یہ اچھے سے خوشک ہو جائیں گا گوش تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے اچھے سے لسن کے جو جو ہے ہم کو بھی اچھے سے جو ہے ہم پیس لیں گے اس کے اندر ہی چمچ کی مدد سے ابھی جو ہے گوش کچھا ہے اسے پکنے کے لئے بھی رینے دیتے ہیں جیسے ہی وہ پکے ریڈی ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ہر چی مزیدار سی ویڈیو تو جی میرے ویورز کرے لے گوش کی مزیدار سی جیسے بھی میں آپ لوگ کے خیدوں میں لے کر حاضر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ چھوٹا سا ویلوگ ہے جی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں مطلعہ ویڈیو جو ہے جھوٹی سی بنائی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی پیاری ویورز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہاں پر میں نے کچن میں جو ہے یہ پیاز ہے چار سے پانچ ادد بری بری کٹ کے وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے اور دو ادد ٹرماتر ہیں اور ساتھ ہی تین سے چار ادد جو ہے سبز مرچے میں نے لی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اب ہم رکھ دیں گے جی سائٹ پہ اور سب سے پہلے ہم پیاز جو ہے ان کو کاٹتے ہوئے ہم نے پانی میں بھی گول لیا تھا پانی میں ڈال لیا تھا کیونکہ پیاز سے جو ہے بہت زیادہ کرواپن ہوتا ہے تو جی پیاری ویورز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی میرا چھوٹا سا گھر آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھیں اور ہم ایک بار میں ضرور بتائیں ہمارا چھوٹا سا گھر ہے خوکویٹ ٹیسٹ کا یہ گھر ہے چھوٹا سا اور یہاں پر جی ہم نے جو ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی مزے کی ریسپی کرے لیں گوشت کی مزہدار سی ریسپی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جو گھر ہے اپنا وہ بھی دکھا رہے ہیں تو جی پیاری ویورز یہاں پر ہم نے یہ ہے فریزر اس کو ہم نے صاف کر کے رکھ لیا تھا گوشت وغیرہ جو ہے ختم ہو چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی فریزر ہمارا اچھے سے ہم نے کر کے اس کو نکال کے اچھے سے ڈرائے کر کے خوشک کر کے ڈکھ لیا تھا آج ہی فریز جو ہے وہ صاف کیا تھا اور ابھی ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیجلی کا بل جو ہے بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں فریز کی ضرورتی فریز جو ہے ابھی ہماری چلتی رہے گی اور فریزر جو ہے ہم نے اب اس کو بند کر دینا ہے یہاں پر یہ جو ہے جی ہمارا یہاں یہی کچن ہے اور یہی ہمارا برامدہ ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے شکر الحمدللہ تو جی پیاریورز یہاں پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی کیچن اوپن کیچن ہے ہمارا اور اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جی بہت ہی مزے کی کرنے لے گوشت کی مزہدار سی ریسپی تو پریز آپ لوگ جو ہمیں اچھے سے کمنٹ ضرور دیں اور ہمیں اچھے سے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو جی پیاریورز بہت ہی مزے کی ریسپی ہم آپ لوگوں کی خدمی میں لے کر حاضر ہوئے ہیں تو پریز آپ لوگ ہمیں ریسپی کو انجھے کریں اور اچھے سے ہمیں کمنٹ دیں اور کونٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو جی پیاریورز بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا اور آپ لوگوں کی مہربانیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہماری روٹین دیلی ہماری ویڈیوز دیلی روٹین میں دیکھتے ہیں اور انجھے کرتے ہیں تو پریز پیاریورز تینکیو سو مچ اسی طرح ہم آپ لوگ کی خدمت میں مزے مزے کی ریسپیز مزے مزے کے ذائقے لے کر آتے رہیں گے اور انجھے کرتے رہیں گے انشاءاللہ جی پیاریورز کریلے خواہی ناری طور پر ہمارے ہو چکے تھے فرائن ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا لیدہ سے نکال لیا تھا اب ہم نے اسی کراہی میں جس میں ہم نے کریلے اپرائی کیا ہے اسی طرح ہم نے پیاس جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے پیاس کو ہم اچھے سے کریں گے براؤن ہلکا سالٹ پلٹ کریں گے تاکہ اس کا کچھا پن تھوڑا سا دور ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے سارے تمام مسالہ جو بھی ہیں ہم سب کے سب اس کے اندر اچھے سے آٹ کر دیں گے اور جیسے ہی ہم اس کے اندر آٹ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ جو بیو ہیں وہ ضرور شیئر کریں گے جی پیاریورز دیکھتے چلیں ہم نے اس کو اچھے سے ہلا جلا لینا ہے جیسے ہی اچھے سے ہل جائیں گے تو پھر ہم نے ان کے اندر آٹ کر دینا ہے جی ٹوماٹر اور سبز مرچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کے اندر سبز مرچے اور ٹوماٹر جو ہے وہ آٹ کر دینا ہے اس طرح سے بہت ہی مزیگی ریسپی ہے کریلے گوشکی مزیدار سی ریسپی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو پلیز پیاریورز آدموسم جو ہے کافی گرم تھا اور سلابوں کا سلسلہ شروع ہوا پڑا ہے آدموسم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور جو جن جن علاقوں میں سلاب آ چکے ہیں ان علاقوں میں تو بہت زیادہ جو ہے سہولیات کی ضرورت ہے تو جی پیاریورز یہاں پر ہماری فائنلی طور پر کر لیں چکے ہلکہ سے ان کا کچھا پر دور ہو چکا ہے اب ہم اس کے ان کے اندر آٹ کریں گے یہاں پر ہم ان کے اندر آٹ کریں گے ٹاماٹر اور سبز مرچیں جو کہ ہم نے باری باری کاٹ کے رکھیل دی اب اس سب کی سب ہم اس کے اندر اچھے سے ایڈ کر دیں گے اور پھر اچھے سے کریں گے جی میکس پلیز آپ لوگ کہیں میں چاہیے گا اور جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لئے انجائے کرنے کے لئے فائنلی طور پر اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی ٹاماٹر اور سبز مرچیں اس میں ایڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ مزے کی ریسپی ہم شیئر کرنے والے ہیں کریلے گوش کی مزیدار سی ریسپی یہاں پر ہم نے ایڈ کر دی ہیں ٹاماٹر اور ساتھی ساتھ سبز مرچیں ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے جی کر لیں گے میکس اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب جائے گی جس میں ہلدی پاورڈر اور ون ٹی سپون کے قریب اس میں سورخ مرچ جائے گی دردرہ مرچ اور یہ گھر کی دیسی خالج بسی بھی مرچ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ میں یہی یوز کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس میں جائے گا جی ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ گوشت جو کہ ہم نے پیس کر لیا تھا جیسے ہی وہ نرام ہو چکا تھا اور لازہن اگرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں پس چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کرے لیں اس طریقے سے ہم نے ون کی کریب کے قریب کریلے بھی ہے اب ہم نے کریلے بھی اچھے سے کر دیا ہے پرائی ہم نے سب چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے میکس میکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم ان کو جی اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ان کو جو ہے دم پر لگا دیں گے اور پھر اس کا دم دیکھیں گے فائنلی طور پر ہمارے قریلے گوش کی ریسپی بن کے مکمل طور پر ریڈی ہو چکی ہے جس جس کو کھانے ہم کھان سکتا ہے انجوائے کر سکتا ہے اور پلیس پیلی ورز ہم اچھے سکوانٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو مریاج کی ڈش کیسی لگی ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک لیے چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اوکے جی اللہ حافظ تینک یو سو مچ